دیش میں جب بھی بھاو شادیوں کے بات ہوتی ہے تو اس لسلس میں سب سے پہلا نام مشہور بزنس پین اور الائنس انڈسٹری کے چیئرمین مکیش امبانی کا آتا ہے مکیش امبانی کا نام سب سے پہلے آنا لازمی ہے کیونکہ انہوں نے عیشہ امبانی پیر عمل اور آکاش امبانی کی شادی کو بھاو بانانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی یہی وجہ تھی کہ سال 2018 اور 2019 میں امبانی پریوار کے لیے بہت خاص رہا کیونکہ ایشہ آنند پیر عمل کے ساتھ ساتھ آکاش لوگ کا مہتابی شادی کے پویتر بندھن میں بن گئے حالانکہ ان دونوں شادیوں میں سب سے زیادہ چرچہ میں رادکہ مرچنٹ رہی مانا جاتا ہے کہ رادکہ مکیش اور نیتا امبانی کے چھوٹے بیٹے آنند امبانی کی سب سے خاص دوست ہیں سب سے پہلے رادکہ مرچنٹ تب چرچہ میں آئی جب سوشل میڈیا پہ آنند اور رادکہ کی سگائی کی خبریں سامنے آئیں حالانکہ اس کے بعد رادکہ کو ایشہ اور پیر عمل گروپ کے مالک عجی پیر عمل کے بیٹے آنند کی سگائی کے بعد انٹیلیا میں ایک لیوش پارٹی میں سپورٹ کیا گیا پارٹی میں رادکہ نے ایشہ آمبانی اور شلوکہ مہتا کے ساتھ فلم پدماوت کی جگھومر گانے پہ ڈانس کیا تھا اس کے بعد پتہ چلا کہ رادکہ اور کوئی نہیں بلکی بزنس مین ویرن مرچنٹ کی بیٹی ہیں وہیں اب رادکہ مرچنٹ کی بات کریں تو انہیں ایشہ اور آکاش کی شادی کے بعد سے امبانی پریوار کے ساتھ اکثر سپورٹ کیا جاتا تھا چاہے موقع دھی روبائی امبانی انٹرنیشنل کے اینور فنکشن کا ہو یا پھر موقع وارشک ریلائنس پریوار دیوز کا ہو رادکہ امبانی پریوار کے ساتھ ہر ایونٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں ایسے میں رادکہ پھر چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہیں دراصل ابھی تک امبانی پریوار نے آنند اور رادکہ کے رشتے کی آدھکار ایک پشتی نہیں کی ہے لیکن رادکہ امبانی پریوار کے ساتھ اکثر نظر آتی ہیں ایک بار پھر ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے امبانی پریوار ہر سال کے انٹ کے وارشک ریلائنس پریوار دیوز کا آئے اوجن گجرات میں کرتا ہے ایسا ہی اس بار بھی ہوا ہے وہیں وارشک ریلائنس پریوار دیوز کے موقع پر رادکہ مرچن بھی امبانی پریوار کے ساتھ کچھ رات پہنچی ہیں یہی نہیں فنکشن کی کچھ تصویریں اور ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر زبزدہ طریقے سے وائرل ہو رہی ہیں ان تصویروں اور ویڈیوز میں مکیش اور نیتا کے ساتھ ایشا، آنند، آکاش اور شلوکہ بیہد ہی پیار بھرے انداز میں رادکہ مرچن کا امبانی پریوار میں سواگت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں فنکشن ویڈیوز اور تصویروں سے اپنی نظر ہٹا نہیں پا رہے ہیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی امبانی لیڈیز نے اپنے فیشن سنسے کافی سرخیاں بٹو رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اکثر ہی امبانی لیڈیز اپنی فیشن سنس کو لی کر چرچہ کا بشا بنے رہتی ہیں فنکشن ان کے سمپل اور سوبر ٹریڈیشنل لک کو کافی پسند کرتے ہیں ویسے آپ کو امبانی لیڈیز کا لک کیسا لگا ہمیں اس بارے میں بتانا نہ بھولیں ساتھی ہمارے لئے کوئی صلاح ہو تو ضرور دیں